بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام وعلا سید الانبیاء فاطم النقلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان منزل و منزل فیاض مبین کے ساتھ یہ سلسلہ جاری ہے آج جو آپ کے سامنے اپیسوڈ پیش گیا جا رہا ہے یہ ایک سو انتیسوں اپیسوڈ ہے اور یہ ان واقعات پر مشتمل ہیں جو اکتوبر انیس سو ستاون میں پاکستان میں موقع پذیر ہوئے تھے یہ جو پاکستان سیریل ہے اس میں پاکستان کے اپنے میں جو ایک مہینی میں جو واقعات پیش آئے تھی وہ آپ کے سامنے پیش کی جاتے ہیں تاکہ یہ یادگار رہے یا ایک ریکارڈ رہے میری گزارش ہے سامنے سے ناظرین سے کہ وہ اس اپیسوڈ کو خود سنیں خود اس کو واش کریں ڈسٹیبوٹ کریں اور سبسکرائب کریں اکتوبر انیس ستاون کا جو سب سے مشہور واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ چندریگر ابراہیم اسمائل اور اسمائل ابراہیم چندریگر وزیراعظم بنیں یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ سنگندر مرزا نے مرتاش کے پتوں کی طرح وزارتیں جو ہے بدلنے شروع کی اور جس کا جس کی جو وہ تھی جس کا جو انجام تھا وہ یہ تھا کہ آخر کارو مارشاللہ آیا وہاں پاکستان میں اور اس کے بعد سے پاکستانی بدمصیبی اور مصیبت شروع ہو گئی آہ ڈیارہ اکتوار انیس سو آہ ستاون کو پاکستان کے سزار اسکندر مرزا نے بغیر کسی وجہ ضرورت کے اور کسی بغیر کسی آہ سبب کے انہوں نے آہ پاکستان میں جمہوریت کی پہلی بنیادیں ہلا دیں اور آہ پاکستان کے وزیراعظم حسین شہید فروردی سے زبرستی استحفہ استحفہ لے لیا یہ قدم انتہائی غیروری تھا اور نہایت محلک تھا اور نہایتی سوئیسائیڈل تھا جس کا جس کی سزا پاکستان نے مدتوں اٹھائی فوجی حکومت کی فوجی حکومت پاکستان نے قبضہ کر لیا استحفار پر اور وہ مستقل سالوں جو ہے وہ قبضے بیٹھ کے رہی اور جو اقدار کے جو اصل جو ہیں اقدار عوام پبلک وہ محروم ہو گئے اور جو جمہوری عمل بھی پاکستان میں ختم رک گیا آخر کار اسکندر مرزا نے اسماعیل ابراہیم چندریگر کو وزارت عظمہ کے لئے متخب کیا اسماعیل ابراہیم چندریگر قائزم کے دیرینہ ساتھی تھے اور مرکزی کابینہ میں وہ وزیر رہے اور افغانستان میں صفیب بھی رہے اور صوبہ سرد اور پنجاب کی گورنر بھی رہ چکے تھے اٹھارہ اکتوبر منسل ستاون کو جناب آئی آئی چندریگر کی قیادت میں پاکستان کی چھٹی بزارت نے اپنے عوضے کا حلب اٹھایا اس کابینہ میں وزیر رہم کے علاوہ گیہرہ وزراء اور دو وزرائی املکت شامل تھے جن کا تعلق پاکستان مسلملی کرشک سرامک پارٹی اور ریپبلیکن پارٹی میں تھا بعض ازاں اس میں اس حکومت میں نظام اسلام پارٹی بھی شامل ہو گئی تھی جناب چندریگر بڑے افصول پسند اور آئینی آدمی تھی اور زیادہ عرصیت تک اس مخلوط حکومت کو کھٹا نہ رکھ سکیں اور گیارہ دسمبر انیس سو انسٹھ کو جناب آئی آئی چندریگر نے اپنے عوضے سے استفاہ دے دیا اور وہ صرف پچپن دن اس عوضے پر پائل رہے چار اکتوبر انیس سو ستاون کو تو اپنی درخواستی درخواست پر سسکندر مرزا نے درخواست کی پشاور انیسٹیو کے انہیں ڈاکٹر آف لاؤز کی ازازی دگری دی جائے یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ صدر مملکت کسی انیس سو ستاون کو انہیں ازازی دگری دی جائے یہ ہے پاکستان کے قرآنوں کا حال وہ ابھی تک چل رہا ہے اور ابھی تک وہ سلسلہ جاری ہے چھے اکتوبر انیس سو ستاون کو وزیراعظم حسین شاید سروردی نے ونیٹ مخالفین کے خلاف اصولی اعلان جنگ کر دیا سات اکتوبر انیس ستاون کو روم میں پاکستان اور اٹلی کے درمیان فضائی معاہدے پر دسکت ہوئے اٹھارہ اکتوبر انیس سو ستاون کو وزیراعظم حسین شاید سروردی کی جبری علیدی کے خلاف کراچی میں اتجاجی جلسہ ہوا اور جلو پر یہ بڑی محلق محلق قدم تھا اور جو بڑا تکلیف دے قدم تھا اور درہ بڑا پریشان قدم تھا کہ ایک ایک منتقب وزیراعظم جو کے جو کے سیاسی آہ بیکنگ رکھتا تھا جس کی سیاسی سپورٹ تھی اور وہ اس کے ووٹ بھی قومی سمیلی میں موجود تھے اس کو بغیر کسی وجہ کی اور بغیر کسی سبق کے اسکندر مرزا نے اپنے ایک اپنی مرضی کے لئے کی اپنی قلم کی جنبش سے ان کو وزارت حظمان سے ہٹا دیا گیا اس کی سزا پاکستان کو بہت دنوں تک اٹھانی پڑی آخر کار پوج نے اسکندر مرزا کا تختار لڑ دیا اور وہ خود بھی سزارت کے عوضے سے محروم ہو گئے تیرہ اکتوبر انیس سو ستاون کو افغانستان اور پاکستانی درمیان فضائی معاہدے پر تسخت ہوئے چودہ اکتوبر انیس ستاون کو سندر اسکندر مرزا نے بزارتی برحان پر خوابو پانے کے لئے کے لئے جماعتی کانفرنس طلب کر لی لیکن مستقل وہ ظاہر وزیراعظم کو 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 بدلتے رہے اور اسٹیبلیٹی نہیں آئی اور وہ فوج انتظار میں تھی کہ کب وہ اس انتظار میں قبضہ کر رہے آخر کار وہ کامیاب ہوئے ایک سال کے بعد ہی سترہ اکتوبر انیس سو ستاون کو مغرین پاکستان کے وزیراعظہ سلزار عبدالرشید کی اہلیہ نے وارٹن لاہور میں گلز گائیڈ کی پہری کل پاکستان ریلی کا افترضہ کیا یہ پہلا بڑا اچھا قدم تھا اور یہ اس کے بعد پاکستان میں گلز گائیڈ کی تنظیم مضبوط ہو گئی اور اس میں تمام سکولوں میں اور تمام شہروں میں اس کی برانچز کھل گئیں بیس اکتوبر انیس ستاون کو ملک فروس خان نون نے نیو یورک میں وزیر خارجہ کا عوضہ کا حلب اٹھایا یہ پہلا موقع تھا جب پاکستان کے کسی وزیر نے عوضہ کا حلب کسی غیر ملک میں اٹھایا تھا بیس اکتوبر انیس ستاون کو یہ روس نے کشمیر کے سوال پر پاکستان کی مشروط حمایت کرنے کا اعلان کیا بائیس اکتوبر انیس ستاون کو کراچی کے لیے عجرت بورڈ یعنی بیج بورڈ خائم کی جانے کا اعلان ہوا تئیس اکتوبر انیس ستاون کو نظام اسلام پارٹی کے مولک فرید احمد مرکزی کابینہ میں شامل ہو گئے اور کابینہ کے حضرہ کی تعداد چودہ ہو گئی یہ مولک فرید احمد ان کی ان کو کامیاب کرے اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو کامیاب کرے جب اس پاکستان کی حالات خراب ہوئے تو مقتی بہانی نے مولک فرید احمد کو شہید کر دیا اور بڑی عذیت دے دے کر ان کو ان کو حلا کر دیا یہ بڑی تقلیب دے بات ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظ فرمائے اور ان لوگوں کی جو کہ پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں مولک فرید احمد صاحب تھے اور بہت سارے لوگ تھے اس پاکستان میں جنہوں نے بڑی قربانیاں دی اپنی جانے بھی پاکستان کے لیے پیش کرتی ہیں اللہ تعالیٰ پاکستان کو قائم مدائم رکھے پچیس سکتوبر انہیس ستاون کو سلامتی کانسل کے ارکان نے پاکستان کے خلاب بھارت کے تمام نظامات کو عرد کر دیا یہ پاکستان کی بڑی سفارتی کامیابی تھی کہ سلامتی کانسل کے تمام ارکان نے بھارت کو اکنڈم کیا اور ان کو کہا کہ یہ کشمیری سے اپنی فوجیں نکال لیں اور وہاں ایک آزاد محور میں ریفنڈم کر جائے تاکہ کشمیری اپنی اپنی قسمت کا فیصلہ کر سکیں پچیس سکتوبر انہیس ستاون کوئی معذول وزیراعظم حسین شیز سوردی کراچی سے ڈھاکہ پہنچے اور وہاں ان کا پرجوش استقبال کیا گیا ان کو معذول کرنا بڑا بہت افسوسنا قدم تھا اور بڑا یعنی خطرنا قدم تھا اور جس کا جس کا جو بہت جس کی ریپرکشن بہت خراب ہوئے اور وہ اس سے پاکستان کا سیاسی ڈھاچے میں اور سیاسی نظام میں ہلچل مجھ گئی اور کولپس ہو گیا پاکستان کا سیاسی نظام انہتیس سکتوبر انہیس ستاون کو کراچی میں آئیشہ بوانی اکاڈمی کا سنگ بنیاد رکھا جائے آئیشہ بوانی اکاڈمی یہ بڑا ایک بہت ایک اچھا گروپ تھا میمن گروپ جو باوانی گروپ آف انڈسٹس کلاتا تھا انہوں نے پاکستان میں ٹیکسٹائل میلز اور وہی سنتیں لگائیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بڑھ کرنے بچوں کے لیے سیکنڈری سکول اور لڑکیوں کے لیے سیکنڈری سکول اور انٹرمی ایٹ کالیج قائم کیا یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ انڈسٹلیس جو ہے پاکستان کی تعلیم کے لیے بھی پیسہ فرام کرتے تھے اور پاکستان میں تعلیم ترویج کے لیے بھی کوشش کرتے تھے لیکن افسوس کی بات ہے کہ بعد میں آنے والے ایک ایک موران نے جن کا نام دلکھار لی بڑھ رہا تھا انہوں نے ان تمام جو انڈسٹلیس تھے جو کہ اتنی خیر کے کام کر رہے تھے ان کو اس قدر ڈسکولیفائی کیا اور ڈسکریز کیا کہ وہ اپنی ان کوششوں کو جاری نہ رکھتے تھے اور بہت سے جو تھے وہ انڈسٹلیس پاکستان سے باہر چلے گئے اللہ تعالی ہم لوگی حال پر رہے میں فرمائے تیس اکتوبر ستاون کو قومی اتحسادی کانسل نیشنل ایک اونی کانسل یعنی نیشنل ایک اونی کانسل کی تشکیلیں نہ ہوئی جہاں خامیہ آنیس الدین صاحب کو پبلک سرویس کمیشن کا چیئرمن مقرر کیا گیا ہے یہ واقعات جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی یہ اکتوبر انیش سو ستاون کے تھے میری ایک گزارش ہے کہ آپ لوگ اس کو آہ اس کو خود پہنچ کریں خود یہ جو واقعات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے تھے جو یہ اکتوبر انیش سو ستاون کے تھے اور یہ آہ آپ سے گزارش ہے کہ اس کو آپ لوگوں کو ڈسٹیوٹ کریں اسیمنیٹ کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ پاکستان کا کہ میں پاکستان کی کے لیے کتنے لوگوں نے مخلصانہ کوشش کی ہیں اور کتنی پاکستان کی آہ کی قیمت ہے اور کتنی پاکستان آہ پریشیس آہ ہے ہمارا ملک اللہ تعالی پاکستانی حفاظ پاکستان پاکستان پاکستان